بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوکلزوم کی چنیت امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے کٹوری چارٹ کی بہت زبردست اور آسان سی ریسیپی جس کو آپ گر میں انتہائی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو آپ بنا کے سیو بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اس طرح کی دیر ساری کٹوریاں آپ بنائے اور سیو کرے اور پورا مہینہ اس کو استعمال کرتے رہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اسی حساب سے لے لیں میدہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں چھوٹکی بار میں نے نمک ڈال دیا ہے اور پانی لے لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے اس کو نرم نہیں کرنا سخت سا گوننا ہے جیسے ہم سموسا یا پاپڑی کے لیے میدہ گونتے ہیں ملکل اسی طرح سے آپ نے اس کو گون لینا ہے تو میدہ کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے میش کرے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو تو یہ دیکھیں میدہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس کے دس منٹ ہو چکے ہیں میدے کو اچھی طرح سے ریسٹ مل گیا ہے اب ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں اب تھوڑا سا میدہ ہم ڈسٹ کر لیں گے کاؤنٹر پر تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں میدہ اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے پیڑا میں نے اس کا ریڈی کر لیا ہے اور اس کو بیل لیں گے اچھی طرح سے اس کی پتلی سی اور درمیانے سائز کی روٹی بیل لیں جس سائز کے آپ کٹوری بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی چھوٹی چھوٹی کٹوریا بھی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں ساری میں اس کے درمیانے سائز کے ایک ہی بنا رہی ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں روٹی ہماری تیار ہے نہ زیادہ موٹی ہے نہ ہی زیادہ پتلی ہے تو اب ہم جس شیپ میں بنائیں گے وہ والا برطن یا موڈ لے لیں گے تو یہ دیکھیں میں اس گلاس کے سائز کا بنا رہی ہوں آپ کوئی سا بھی برطن سٹیل کا لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ گلاس لے لیا ہے اب ہم اس کی اوپر چپکا دیں گے اس طرح سے ہلکا ہلکا سمینے کے ناروں پر پانی لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے گلاس کی اوپر چپک جائے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیں تو یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے تو اس کی اوپر ہم چوری سے یا کانٹے سے سراخ لگا دیں گے تاکہ فرائے کتٹا ہم یہ پھولے نہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر کڑائی میں میں نے گی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے چیکنگ کے لئے میں نے ایک پیس ڈال دیا ہے گی ہمارا گرم ہے تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تو فوراں ہی ہم اس کو گھی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے گلاس گھی میں ڈال دیا ہے اور بس اس کو فرائے کریں گے تھوڑی دیر ہم اس کو ایسی رہنے دیں گے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو رول کرتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ چاروں سائٹ سے اس کا ایکول کلر بھی آئے اور فرائے بھی ہو اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے یہ فرائے ہو گیا ہے تقریباً بس اب ہم اس کو گلاس میں سے نکالیں گے اگر آسانی سے نہیں نکل رہا تو تھوڑا سا چوری اندر کر کے اس کو اس طرح سے نکال دیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ نکال گیا ہے اندر سے تھوڑا سا کچھا پن ہے تو اس کو گیس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ یہ اندر سے بھی مکمل فرائے ہو تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری جو کٹوری ہے وہ اندر سے بھی فرائے ہو گئی ہیں گولڈن کلر کی بہتی سے بردست اور مزے کی تو بس اب ہم چاڑ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ابلے ویچھنے ڈال دوں گی جس کو بائل کتے ٹائم میں نے نمک ڈال دیا تھا آپ اپنے کٹوری کے حساب سے ڈالیں میں نے یہاں پر دو سے ڈائی ٹیبل سپون ڈال دیے ہیں ٹرماٹر ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے اور ساتھی اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون پیاز جس کو میں نے بھاری کٹ لیا تھا اور کیرہ تھوڑا سا شامل کر دیں گے کٹاوا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اس کا کلر بھی لگ رہا ہے اور ہری مچھیں اور ہرا دنیا تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں گے ویڈیو اگر آپ کو ذرہ سی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہ ساری چیزیں ڈال دینے کے بعد تھوڑا سا اوپر سے نمک ڈال دیں گے اور چاٹ مسالہ میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے تو آپ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں یا چاٹ مسالہ زیادہ بھی ڈال دیں تو یہ دیکھیں میں نے چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیا اب آتی ہیں بھاری چھٹنیوں کی ہاری چھٹنی ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہے کیچپ ایک ٹیبل سپون آپ یہاں پر پیزا سوس یا پھر املی کی چھٹنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ مرضی پی منحصر ہے اور دہی ڈال دیں گے اوپر سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں اور لوگ دیکھیں اس کا بہت ہی زبدست اور یمی سا اوپر سے تھوڑے سے چننے ٹیمارٹر اور کیرہ ایک دو ڈال دیں گے کیچپ بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے اب اس کی اوپر تھوڑا سام لوگیا ڈال دیں گے تاکہ یہ اور بھی خوبصورت دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور اوپر سے تھوڑے سے ہم نمکوں بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ مزید خوبصورت دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارا مزید دار موہ میں پانی لا دینے والا کٹوری چارڈ بن کر ریڈی ہو گیا ہے رمضان سپیشل ریسی پی ہے افطار سپیشل ریسی پی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انجوئی کیجئے اس زبر دستی ریسی پی کو خوش رہیں خوش رکے رب زلجلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھی گدوہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ